مجھے پتہ نہیں ہے اس خبر کی مصدق ہونے کی مہینے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے قومی اسیمبلی سے استیفے دیئے تھے تو اس وقت کونسی چیز کاٹ گئی تھی جو قومی اسیمبلی سے استیفے دے دیئے تھے پہلے بھی یہ استیفے دے کے بھاگ گیا تھا چونتیس کیا اٹھتیس استیفے تھے سال سوا سال تماشا لگا رہا ہے اور ہم اس کے استیفے منظور نہیں کرتے تھے بھائی اسیمبلی میں واپس آ جاؤ انہوں نے تو اسیمبلیوں کو تماشا بنایا ہے ان کو حق کی اصل نہیں ہے اسیمبلیوں کو الیکشن لڑنے کا پہلے منتخب ہوتے ہو یا چونتخب ہوتے ہو پھر استیفہ دے دیتے ہو اس کے بعد پھر کہتے ہو اسیمبلیاں توڑیں گے تو پاغل آدمی ہے بلکل جس کے پاکستان کے پلے پڑ گیا ہے اور یہ جو سہولتکار جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ بھی انہیں بھی سزا اللہ تعالیٰ دے گا ضرور جنہوں نے اس پاگل کو مسلط کیا اس منافق آدمی کو پاکستان کے اوپر کوئی حال ملک کا حال خراب کر دی ہے انہوں نے ذمہ ہمارے پڑ گیا ہے چار سال گاندھ یہ ڈالتا رہا اور اس کے سہولتکار ڈالتے رہے ہیں روز نئے تجربے کرتے تھے روز نئے تجربے کرتے تھے اب جب بھوک اور روچ پہ ہے غربت اور مہنگائی اوپر چلی گئی ہے تو کہتے ہیں جی آپ سے سب حالانی جا رہا ہے بھئی ہمارے چار سال کا اس کے چار سال سے کمپیریزن کریں نا جو ہم نے تیرہ سے سترہ تک پاکستان چلایا تھا جس دن نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا تھا اس دن تو تماشا شروع کر دیا گیا تھا ڈوڈو کی بجنی شروع ہو گئی تھی بہت بہت شکریہ